جیشی کرشنا دوستو ہوں سواگت ہے آپ کا آج کی تیش آسٹرالوجی میں کرشنیس ہاپنیس کرشنی ہی خوشی ہیں دوستو ہم لوگ آج بات کریں گے ایک امپورٹنٹ ویڈیو پہ جو کمبشن سے ریلیٹڈ ہے یا است پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے آپ کی پترکہ میں جس ہاؤس کا بھی لارڈ کمبسٹ ہوتا ہے یا است ہوتا ہے وہ کیا پھل پردان کرتا ہے کون کون سی اس میں مشکلے آتی ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں گے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بابش کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اتیہ بھار ہے آپ لوگوں کا نوٹیفکیشن بیل بابش پوش کر دیجئے گا تاکہ میرے دورہ پوسٹ کیے گا ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں ڈبل ریکویسٹ ہے جن کو پرسنل کنسلٹیشنز لینی ہوں اپنے جیون کے بارے میں دشا کے بارے میں لائف کے کسی بھی آنگل کے بارے میں سنتان، فائنانسز، جوبز جو دشا چل رہی ہیں اوش آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں میرے نمبرز ویڈیو میں فلاش ہوتے رہتے ہیں ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیے رہتے ہیں ایمیل کے تھرو آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں پرسنل کنسلٹیشنز پیڈ ہوتی ہیں یہ پلیز اوش دھیان رکھئے گا جن کو جوتش ودیہ سیکھنی ہو جن کو واسطو شاستر سیکھنا ہو جن کو نیمرالجی سیکھنی ہو اوش مجھے سمپرک کر سکتے ہیں فیس کے بارے میں جاننے کے لیے کورس کے بارے میں جاننے کے لیے اور عبدی کے بارے میں جاننے کے لیے انہی نمبروں پر کال کر کے یا ایمیل کے تھرو آپ مجھ سے جانکاری لے سکتے ہیں تو دوستو جو یہ آج کا وشے ہے است پلانٹ یا کمبست پلانٹ جو سور کے سمیپ آ جانے پر اپنی آبھاک ہو دیتے ہیں یا یوں کہہ دیجئے کہ تیج ان کا چلا جاتا ہے نستیج ہو جاتے ہیں اوش دیکھئے ہم اور آپ بھی بہت زیادہ سور آج کل کے سمیے میں بھی سور کہاں ہے ہم لوگ کہاں ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے جتنا ہم لوگ سور میں کڑی دھوپ ہو وہاں رہیں تو جو ہم لوگوں کے اوپر یہاں نیچے دھرتی پہ سمجھئے اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ چار پانچ گھنٹا ہیوی سن میں رہنے کے بعد ہم لوگوں کی تبیت خراب ہونے لگ جانا انگزائیٹیز ہیں لو لگ جانا ہاتھ پیروں میں کمپن ہونے لگ جانا یہ ساری چیزیں سوچئے ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں جہاں ہم لوگ کتنے لاکھوں کلومیٹر دور بیٹھے ہوں ہیں سن سے لیکن جب پلانٹس اتنے نزدیک آ جاتے ہیں جو ہماری پترکہ کے ہیں یا جو ہمارے ویبن گھروں کے لارڈز ہیں جب وہ سور کے نکٹ آ کے است ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے اوپر پرباب نہیں پڑتا ہے عوش پڑتا ہے اور وہ اپنی ایک طریقے سے پونھ روپ سے جو ان کا کار ہے جو ان کی شمتہ ہے کار کرنے کی اس میں دیکھئے پچھڑ جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں فرسٹ ہاؤس کے لارڈ کی اگر کسی کی پترکہ میں فرسٹ ہاؤس کا لارڈ است ہے سور سے دیکھئے یہ بھی بات جان لیجئے کہ کسی کسی کی پترکہ میں یہ والا جو سچویشن ہے جب فرسٹ ہاؤس کا لارڈ است ہوگا تو آپ مان کے چلیے کچھ پوزیشنز اچھی ہو سکتی ہیں ایسے کیس میں جیسے کی اگر ہم لوگ بات کریں ادھاران کے طور پر مِتھن لگن والوں کی اگر اب وہی پہ بدھ بیٹھا ہوا ہے فرسٹ ہاؤس میں سن بیٹھا ہوا ہے اور اگر بدھ است ہے ایسی پوزیشن میں سور کے نکٹ آنے کے باوجود تو آپ مان کے چلیے کہ اس کو بہت سب سے زیادہ کم اثر ہوگا ایکچلی وہ گین ہی کرتا ہے کئی ماملوں میں پھر بھی یدہ قدہ کچھ پریشانیاں جھیلنی ہی پڑتی ہیں ادھاروائز کئی لگن ایسے ہیں جب اس طریقے کی سیچویشن بنتی ہے کہ فرسٹ ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ است ہے تب آپ یقین مانیے کہ جو لائف ہے وہ ایک طریقے کی سلو ہو جاتی ہے ایک طریقے کا آدمی اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے ایز اپریزنر محسوس کرتا ہے اس کے اپنے سیلف کانفیڈنس میں بچپنا جس کو کہل دیجئے جو چائیڈھوڈ ایج ہوتی ہے کافی تکلیفوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے کئی پرکار کے بھے کئی پرکار کے ٹینشنز کئی پرکار کے آپسٹیکلز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں لائف میں on the whole بھی آپ کہیں اور اپنی کاریج کو لے کے اپنی کانفیڈنس کو لے کے اپنے کاریوں اوش ان کو ستا سکتی ہیں اب یہاں پہ آپ یہ والی کنڈیشن جانئے کی اگر سیٹن فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے لگن کا سوامی ہو کے اور کم لگن ہے مان لیجئے اور سور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں است ہے شنی دیو وہاں پہ سور سے بہت کلوز پروکسیوٹی میں اگر آپ بات کریں تو کئی پرکار کی پرکار کی پرکار اور وہ پرابلمز بہت دیکھئے وکٹ ہو سکتی ہیں یہاں پہ ہیلت ایشوز آبسٹیکلز آگے نہ بڑھ پانا جیون میں کئی پرکار کے لاؤسز بند دھن بدا ہوا محسوس کرنا تو الگ الگ لوگوں کے لیے جو یہ فرسٹ ہاؤس کا لارڈ ہے جب وہ است ہوگا تو الگ الگ سیویرٹی بھی بتائے گا الگ الگ اس کا مابدند ہوگا ناپنے کے لیے کہ بھئی ہاں ان کے ساتھ زیادہ سیویرلی ایفیکٹ کرے گا یہ چیز کو لیکن سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں جب فرسٹ ہاؤس کا لارڈ است ہوتا ہے تو مان کے چلیے لائف ایزی نہیں ہوتی ہے ان کے لیے اوش ان کو اپائے کرنے چاہیے فرسٹ ہاؤس کو لے کے کس طریقے کا وہ پلانٹ ہے اس کے حساب سے کرنے چاہیے کیونکہ اس کے نیچرل شمتائیں بھی کم ہوتی ہیں نیچرل کارک بھی اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے اب جس کیسی کسی کی بھی پترکہ میں مان لیجئے مارس ہے فرسٹ ہاؤس کا لارڈ اور اگر وہ سور سے است ہے تو کئی معاملوں میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ تو گھٹیں گی ہی گھٹیں گی ساتھ میں ایک نیچرل پاور ہے ایک مسل پاور ہے ایک ایک آکشن اورینٹیڈ پلانٹ ہے مارس وہ سارا چیزیں جیون سے ایک طریقے سے نہیں ہوں گی دوسرا بھائی سے بھی ریلیٹڈ ہے ہمارا مارس اس سے بھی دیکھئے ریلیٹڈ پرابلمز جیون میں ہوتی ہوئی ان کو ہوتی ہوئی عوش دیکھی جا سکتی ہے سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ اگر دور ہٹتے ہوئے کئی بار نظر آتے ہیں یا کسی کار ہم ان کے اوپر نہیں چل پاتے ہیں کئی بار ایسے کار کر جاتے ہیں یا کرنے پڑتے ہیں جو کی سب کے لیے سندر نہیں مانے جاتے ہیں جیسے وہ والے کار آپ کر جائیں گے جو لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں ہی نکار جس کو کہا جاتا ہے کیونکہ سیکنڈ ہاؤس دیکھئے کار پرش کی گنڈلی میں ویسے بھی ہمارے گیان اندریوں سے ریلیٹڈ ہے تو وہ کند پڑھنے لگتی ہیں یہاں پہ جب سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ اس طریقے کا بیٹھا ہوتا فیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیسیز ایسے میں ہوتی دیکھی جاتی ہے جو ہماری فیملی ہے اس میں کسی نہ کسی پرکار کی ایک ریگلر ٹینشن چلتی رہتی ہے جب سیکنڈ ہاؤس کا پلانٹ اس تو ہوتا ہے سور پہ یہ اور دیکھئے بہت پرابلم دے سکتا سندر گھروں کا پلانٹ نہیں ہوا برے گھر کا پلانٹ ہوا تو یہاں پہ ستتی اور وکٹ ہو سکتی ہے تو آپ اس چیزوں سے مانیں گے کہ جہاں جہاں پہ جس جس لگن کے لیے سور جو ہے خراب پلانٹ ہے اور اگر وہ است کر رہا ہے اس طریقے سے ہاؤس لارڈز کو جیسے فرس ہاؤس کا میں نے بتایا سیکنڈ ہاؤس کا بتا رہا ہوں تو ستتی گمبیر ہوتی چلی جاتی ہے ان لگنوں کے لیے یہ بھی دیکھئے دیکھنے یو بات ہے ادھان کے طور پہ اگر آپ مکر لگن ہی لے لیجیے اب سیکنڈ ہاؤس میں دے سکتے ہیں ایسے میں آپ سمجھ لیجیے پورے کا پورا استتو جو ہے ایک طریقے سے پرشن چلن کے دائرے میں لگ جاتا ہے کیونکہ خود کا بھی فرس ہاؤس کا بھی یہی حال ہو گیا سیکنڈ ہاؤس کا بھی یہی حال ہو گیا پرابلم بہت زیادہ اگری سٹائنڈنگز ہیں یہاں پہ اینمیز کریئٹ ہونا ہے کافی بہت زیادہ یا آپ مان کے چلیئے کہ نقصان ہونا ہے کچھ مطر یا کچھ ریلیٹیوز جیون میں ایسے مل سکتے ہیں جو کہنے کو ہمارے بھائی بندو کہلائیں گے مطر کہلائیں گے لیکن پیٹ پیچھے جڑے کاٹ سکتے ہیں نقصان پہنچ آ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بات بھی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت کم ہو جاتی ہیں یوں کہہ لیجئے کہ کرم کرنے کی طاقت جس کو کہتے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہو کے پھر سے چلنے کی طاقت جس کو کہا جاتا ہے ستھان ہے تیسرا کئی پرکار کے unexpected بہت سارے problems جیون میں آ سکتے ہیں جو ہم سے نہ سنبھال جائیں ہمارے باجو میں ہمارے کندوں میں ہمارے گلے جو باک ہے ہمارا neck region ہے جس کو ہم لوگ spondylitis کہتے ہیں vertigo کہتے ہیں جو یہ والی diseases ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کریں ایک طریقے سے third house میں planet جو combust ہو جاتا ہے تو دیکھئے یہ ساری problems دیتا ہوا نظر آتا ہے چوتھے ستھان کا planet اگر پترکہ میں است ہے یا combust ہے تو آپ مان کے چلیے کہ ماتا سے سمبند problem ان کے health issues property یا گھر سے سمبند problem water related problems یا diseases heart سے سمبند problem ہوتی ہوئی property وحکل ان کی وجہ سے stress life میں دھوکہ دھڑی یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں جب چوتھے ستھان کا سوامی است ہوتا ہے من شانت نہ رہنا سکھ پرابط نہ ہو پانا چیزیں ہیں لیکن سکھ نہیں پرابط ہو رہا ہے ان چیزوں کا constantly ایک problem بنی ہوئی ہے جیون میں جہاں من کی شانتی بھنگ ہو رہی ہے گھر کا خراب واسطو کی اور بھی اشارہ کرتا ہے یہ چوتھے ستھان کا جو است پلانٹ ہے لارڈ جو ہے تو یہ مان کے چلیے کہ واسطو کسے related problems بھی گھر میں اوش ہوں گی جو کل ہے کا یا کلیش کا یا من کی شانتی جو ہے کہیں نہ کہیں دویدہاتمک رہے گی ماتا جی کی بھی صحت جیسے بتایا ہے پنچم ستھان کا سوامی اگر آپ مان کے چلیے کی است ہے پترکہ میں education سے related چیزوں کو دیر میں سمجھ نا کئی بار کئی بار unnecessary losses ہو جانا سنتان کے سمبند میں problem کبھی اس میں delay ہو نا ان کی diseases ان کی وجہ سے اتھپن ہوئے کچھ کشت جب پنچم ستھان کا سوامی است ہو کسی پرکار کا unexpected money loss speculations یہ ساری چیزوں میں ہانی کر دینا اچانک سے بہت زیادہ bad advice ملنا نوکری میں ستھائت نہ آ پانا بہت سارے changes پیروں میں problem stomach میں problem جب پنچم ستھان کا سوامی است ہوتا ہے تو اس طریقے کے results دیتا ہوا نظر آتا ہے relationships میں افیز میں کافی طریقے کے setback دیتا ہوا نظر آتا ہے جب پنچم ستھان کا سوامی است ہوتا ہے چھٹے ستھان کا سوامی جب پترکہ میں دیکھئے است ہوتا ہے تو دیکھئے ویسے تو کہا جائے تو ایک طریقے سے چھٹے ستھان کا سوامی نیچ کا ہو است ہو تو کئی پرکار سے فائدے پردان کرتی ہے پھر اس کی دشا یہ بھی کہتا ہے لیکن دوسری بات یہ بھی کہتا ہے کہ چھٹا ستھان ہمارے گروت کا ہے ارث ترکون میں آتا ہے ہماری ساحس کا ہے پرابلمز یا پرشانیوں سے نپٹنے کا ہے جس کو کہتے ہیں پرابلمز لائف میں آئیں گی ہی آئیں گی لیکن ہم ان سے نپٹ پائیں اتنی ہم کو ارجہ رہتی ہے چیزوں میں اب اگر سکس ہاؤس میں جو پلانٹ بیٹھا ہے وہاں کا لارڈ اور اگر وہ است ہے یہ سیچویشن زیادہ خراب بنتی ہے یہاں پہ آپ مان کے چلیے بہت زیادہ ڈیسیزز پرابلمز ڈیسیٹ نہیں لے پانا صحی سمیں میں ہیلتھ کے ایشیوز پرابلمز سرونٹ کے ایشیوز ان کی طرف سے دھوکہ ملنا کشت ملنا کئی بار اس طریقے کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں ماما کا گھر میں کوئی پرابلم ہو جانا یا ان سے کسی پرکار کا ہو سکتا ہے سٹریس یا دوری یا پرشانی ہو جانا چوری کی کوئی گھٹنا ایسی کنڈیشن جو آپ کے لیے فیوریبل نہ ہو اس حساب سے کام کرنا من مار کے کام کرنا کوئی زیادہ پاورفل انیمی آپ کو دبا رہا ہے ایسی سٹیج سے کام کرنا تو چھٹے ستھان کے سوامی کا است ہونا بھی کئی بار یہ ریزلٹس دیکھئے پردان کرتا ہے الگ الگ لگن کے لیے الگ الگ یہ ریزلٹس اور ویری کریں گے لیکن یہاں پہ ایک اوش بات ہے ایک طرف اگر وہ کئی معاملوں میں سفل پردان کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لگنوں کے حساب سے مان لیجئے مثل لگن ہے وہاں منگل چھٹے ستھان کا سوامی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں سور دیو بیٹے ہوا ہیں منگل کو کافی کچھ پرابلم ہر سکتے ہیں لیکن بنتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں یہاں پہ سور اور منگل کا یوگ ہو جاتا ہے ان طرف کی اشارہ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے تو چھٹے ستھان کا سوامی کا بھی است ہو جانا بہت بڑی پرابلم کو رائز کر سکتا ہے سیونتھ ہاؤس کا پلانٹ اگر پترکہ میں کمبست ہے است ہے تو مان کے چلیے کہ ریلیشن شپس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کئی پرکار سے ریلیشن شپس دوسرے ہو جانا جس کو illegitimate کہتے ہیں وہ ان طریقوں کے ریلیشن شپ میں پڑھ کے اپنے گھر پریوار میں کلیش اتپن کر لینا سامنے ہمارے جانتے ہیں کہ کون کشت ہے کیا پرابلم ہے اس کو فیس نہ سبتم ستھان کا سوامی یہاں پہ است ہوگا کئی پرکار کی ہیلتھ ڈیسیززز کئی پرکار کی آپ سمجھ لیجئے پرائیوٹ پات سے ریلیٹیڈ جو پرابلم ہیں ڈیسیززز ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مارک ستھان ہے یہ تو ایک طریقے سے بہت کٹھن جو ہے سیونتھ ہاؤس کا لارڈ اگر است ہوگا کٹھن سمجھ 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 نکال سکتا ہے ایسے سمجھ ستھان کا سوامی اگر پترکہ میں است ہوتا ہے بہت پرکار کے دکھ گشت ڈیسپیر آپ یہ سوچ لیجئے ڈیسیزز کئی پرکار جس کو پترکار کی دیتا ہے کام بگڑ جانا ایک کے بعد ایک کشت جیون میں آتے رہنا است ستھان کا جب سوامی است ہوتا ہے تو life کے اوپر خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے چھوٹی چیز ایک دم سے کبھی کوئی بڑی ہو جاتی ہے life threatening situations جیون میں آتی رہتی ہیں ایک وہ protective محسوس نہیں کرتا ہے آدمی اپنے آپ کو بھے بنے رہنا چیزوں کا کھو جانا کھو دینا چیزوں کو اپنے پاس سے چلے جانا پریے وستوں کا اس سے بہت زیادہ pain create ہونا total losses استم ستھان کا سوامی جب دیکھی است ہوتا ہے تو کئی پرکار کی problems وہاں پہ بیٹھ کے دے سکتا ہے اس کا اپائے بہت اوشک ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کو strong کرنے کی ودھی بھی الگ ہوتی ہے آپ نگ نہیں پہن سکتے ہیں آپ اس کے لئے کوئی یندر نہیں پہن سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ کو اس کے حساب کا چھوٹی چیز بڑی بن جاتی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ٹٹنس سے مرتی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہاں پہ نوم ستھان کا سوامی اگر پترکہ میں اس تو ہوتا ہے دیکھ یہ بھاگ یہ میں کمی کام نہ ہو پانا کئی بار بہت فولش بیہیویر ان کی سہت خراب ہو نا نولیج گیان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گوڈ کرما سے ونچت رہ جانا جب نائن تھاؤس کا پلانٹ اگر است ہو جاتا ہے کئی پرکار کی پرابلمز دیتا ہے جس میں آپ مان کے چلیے داردر بھی شامل ہے نائن تھاؤس تن کی لکشمی ستھان ہے وہاں کا سوامی اگر است ہوگا تو بار بار کاموں میں دیری ہونا پرشانی ہونا ایسا آوش بن کے آتا ہے لیکن پھر کچھ لگنوں کے لیے یہ چیز اچھی ہے یہاں پہ جیسے اگر آپ بات کریں گے دھنو لگن کی وہاں پہ نائن تھاؤس کا پلانٹ سور رہی ہے وہاں پہ اگر بدھ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوں گے ساتھ میں بیٹھے ہوں گے تو بہت بڑا راجی یہاں پہ بناتے ہیں تو کہنے کا عرث ہے لگن لگن سے بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اگر جو جو ہاؤس میں بتا رہا ہوں اس میں کتنی سیویرٹی ہوگی کتنی تیجی ہوگی پھر ان کے کارک پلانٹ بھی کس طریقے سے پترکہ میں خراب بیٹھے ہوئے ہیں تو معلوم پڑا پریشانی اور جیون میں دیکھ یہ بڑھ سکتی ہے چیزیں بڑھ جائیں گی ایگری ویٹ ہو جائتی ہیں یا کہیں کم ہو جائیں ہر پرکار کا دکھ پورٹی یہاں پہ شو کرتا جب نائن تھاؤس کا پلانٹ جو ہے است ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی سیچویشن بھی آتی ہے کہ بڑھوں سے گرو سے اپنے یا جو ہمارے ایلڈرز ہیں ان سے صحیح بیوار نہ کرنے میں کئی بار ہم لوگوں کو کئی کرسز بھی پرابط ہوتی ہیں اس سیچویشن میں یہ بھی دھیان رکھئے گا دسویں ستھان کا سوامی جب پترکہ میں است ہوتا ہے بہت کام میں محنت آپ یہ مان لیجئے کام میں محنت کرنے کے بعد بھی وہ پھل نہ پرابط ہو جس کے آپ اکچلی میں حق دار ہیں ان فیوریبل کنڈیشن جو آپ کو جیون میں بوسز یا اثورٹیز ملتے ہیں ان سے آپ پرسند نہیں ہوتے ہیں ان سے آپ دبے ہوئے رہتے ہیں مان سم مان کی ہانی ہو جانا کام کے ستھان میں پریوار میں کام پورے نہ ہو پانا فریکوینٹلی ایک کے بعد ایک پرابلم آتے رہنا کہ مطلب جس کو کہا جائے کہ ہمارا کار ستھل جیون میں ایک طریقے سے سچارو روپ سے نہیں چل رہا ہے کہ ہاں بھائی چار سال صحیح طریقے سے کٹے چلے جا رہے ہیں نہیں پرابلم آیں گی آتی رہیں گی ایک کے بعد ایک دوسری اس کا اپائے کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو برن آؤٹ کر جاتے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں پرابت ہوتی سممان عجت فیم وہ نہیں پرابت ہوتی کافی کشت دیکھئے ٹین ہاؤس کے پلانٹ کے بھی جو ہے اس تو ہونے پہ ہوتا ہے اور بھی اگر بری پوزیشن میں پترکہ میں بیٹھا ہے اور یہ پہ ٹین ہاؤس میں ٹین ہاؤس کا پلانٹ اگر است ہے اور معلوم پڑا وہاں رہو کہ تو کچھ ایسے پلانٹ اور بیٹھے ہوئے ہیں تو اور پرابلم دیکھئے بڑھ رہی ہیں چیزوں میں تو یہ کنڈیشن بری ہوتی چلی جاتی ہیں گیاروے ستھان کا پلانٹ اگر پترکہ میں است ہوتا ہے بڑے بھائی کو پرابلم ان کے ساتھ آپ کی پرابلم جو ہماری انکم ہے اس میں بہت زیادہ آپ سمجھ دیجئے رکھ آنا نا آنا رکاوٹ آنا کشت کسی چیز کی بھی ریکاوری میں بہت مطروں سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے دائرہ یا سرکل ہمارا اگر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یا بڑا ہوا ہے تو کہیں سے وہ سیچوریٹ ہوتے چلے جانا الیون تھا اس کا پلانٹ اگر است ہے آخری میں بہت نگلیجیبل مطر رہ جانا نا کے برابر رہ جانا جانا یا ان کو پورا ہوتے ہوئے نہ دیکھ پانا اپنے جیون میں دوستوں سے الگ ہو جانا ان کا چھوڑ کے چلے جانا کان سے ریلیٹڈ پرابلم ہیں کافی پرابلم جب الیون تھا اس کا پلانٹ است ہوتا ہے تو مین بات مان کے چلیے ساری چیزوں کو کئی بار اس کی ریکاوریز یا بہت سلو کر دیتا ہے چیزوں میں بیڈ نیوزز کئی بار سننے کو اکثر ملتی ہیں جب گیارویں ستھان کا سوامی است ہوتا ہے تو فریکوینٹ جیسے کہا جائے کی بری خبر سننے میں آتی ہے اپائے کرنے بہت آوشک ہوتے ہیں آخری میں بارویں ستھان کا سوامی جب پترکہ میں است ہوتا ہے تو مان کے چلیے پروپر سلیپ کرنا ملنا ڈیسیزز کئی پرکار کے بیٹ پلیجر سے ونچت رہ جانا اس سکھ سے ونچت رہ جانا جس کو کہا جائے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ودیش جائیں تو وہاں پرابلم لونز وغیرہ ہیں ان کی ری پیمنٹ میں بہت پروپلم آ رہی بہت دھیرے ہو رہے ہیں کسی پرکار کا آپ سمجھئے انٹوکسیکیشنز میں انڈالجنز میں اگر پڑ گئے تو ان سے باہر نکلنا بہت زیادہ ٹیڑی خیر ہوگا انیس سرلی آپ مان کے چلیے ایکسپنڈیچرز لوگوں دوارہ بہکا دیے جانا سپریچول پروگریس نہ جیون میں ہو پانا کئی بار دیکھا جاتا ہے جب بارویں ستھان کا سوامی اس تو ہوتا ہے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو عوش پسند آئے گا آپ کو کوئی بھی کوشن ہو اس ویڈیو سے سمبند عوش مجھ سے پوچھ سکتے کوشش کروں گا کہ اس کا اتر آپ کو عوش دوں جیش کرشنا